ساحل پر واقع ہونے کے باعث کراچی کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کراچی میں بے شمار تفریحی مقامات ہیں لیکن ساحل سمندر کی بات ہی الگ ہے۔ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو شہر قائد کے تمام ساحلی مقامات کی سیر کروائیں گی۔ مزید جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا مد بھولیں۔ ساحل سے لگاؤ رکھنے والے بیشتر افراد کلیفٹن بیچ کا رخ کرتے ہیں۔ اس ساحل کو سی ویو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کراچی کا نمائع اور مصروف مقام ہے جو دن اور رات لوگوں کی گہما گہمی میں گھیرا رہتا ہے۔ پاکستان بھر سے لوگ سمندری تھنڈی ہوا کے جھونکوں اور سمندر کی لہروں سے لطف اندوس ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں بیشتر تفریحی سرگرمیاں رات دیر تک جاری رہتی ہیں جیسے کہ لذیذ کھانے یہاں کی نمائع پہچان ہیں۔ یہاں پر اونٹ اور گھوڑوں کی سواری کا بہت اچھا انتظام ہے۔ ساحلوں پر تائنات پولیس گارڈ لوگوں کو مخصوص مقام سے آگے نہیں جانے دیتے۔ اس کے لیے پولیس کو سختی کرنے کے حکامات جاری ہو چکے ہیں۔ تہم اگر حادثہ پیش آ ہی جائے تو اس کے لیے فوری امداد کا خاطر خواہ انتظام موجود ہے۔ ویکنڈ ہو یا کوئی بھی تہوار لوگوں کی عام دورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سی ویو کبھی بھی ویران نہیں ہوتا۔ کراچی کے بسنے والے اپنے خوبصورت ساحلوں پر ناز کرتے ہیں۔ دو دریا پر آپ تھاٹھے مارتی موجیں، امدگی اور خوبصورتی سے سجی کھانے کی میزیں ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ مشہور ریسٹرانٹس اسی جگہ موجود ہیں اور اگر آپ ٹیریس پر میز بک کروائیں تو اس مقام کی خوبصورتی سے مزید لطف اٹھا سکتے ہیں۔ چاند کی روشنی تھنڈی ہوا کے جھونکوں میں ایک امدہ کھانا یقیناً ایک ناقابل بیان حد تک خوبصورت احساس ہے جس کا اندازہ وہاں جا کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ جزیرہ چڑنا کراچی کے حسین مقامات میں سے ایک ہے یہ کماری ٹاؤن میں مبارک گوٹ کے قریب ہے۔ یہ جگہ اپنی قدرتی شکل میں ہے پانی سے لطفندوز ہونے والے افراد یہاں گھوتا خوری کرتے ہیں جس کے لئے مناسب احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر قیمت پر تمام آلات کا استعمال لازم ہے۔ مہوے سفر آپ بیشتر مقامات پر سائن بورڈز پر واضح لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کسی کا دوست نہیں اس مقام پر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے اس کے قریب کوئی ریسٹرانڈ اور پیٹنے کی جگہ نہ ہونے کے باعث آپ کو اپنے کشتی میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ آنے والے بہت سے لوگ زیرے آن فوٹوگریفی، گھوتا خوری اور دوسرے کھیل کھیلتے ہیں۔ منوڑا ایک چھوٹا سا جزیرہ نماز ساحل ہے جو کراچی کی بندرگاہ کے جنوب میں واقع ہے۔ منوڑا کراچی سے سینڈ سپیٹ کی پٹی کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ منوڑا اور اس کے قریبی جزائر کراچی کی بندرگاہ کے لئے قدرتی حفاظتی آڑ کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پاک بہریہ کا تربیتی مرکز بھی موجود ہے۔ عموماً یہاں لوگ اپنی فیملیز کے ہمرا پکنک کے لئے آتے ہیں۔ پیرڈائز پوائنٹ بھی خوبصورت ساحل ہے۔ ماضی میں یہاں تاریخی محراب والی چٹان تھی جو اب ٹوٹ چکی ہے۔ یہاں غروبِ آفتاب کا منظر دلکش ہوتا ہے۔ یہاں مشلی پکڑنے کا بھی اپنا ہی مزا ہے۔ گہرے پانی کے بدولت یہاں کسیر تعداد میں باسانی مشلیاں پکڑی جا سکتی ہیں۔ کیپ ماؤنٹ پہاڑی ساحل ہے۔ یہاں انچائی سے سمندر کا نظارہ آنکھوں کو بہت بھاتا ہے۔ یہاں باہی گیروں کی ایک پرانی بستی بھی آباد ہے۔ یہ جگہ نوجوانوں میں بہت مقبول ہے کیونکہ یہاں تصاویر اچھی آتی ہیں۔ ہاکس بے 35 کلومیٹر طویل سمندری کنارہ سیرو تفری اور پکنک منانے والوں کے لئے بہت کشش رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاکس بے کے قریب نیلم پوائنٹ اور سنہری پوائنٹ پر لوگوں کی کسیر تعداد پکنک منانے آتی ہے اور قدرت کے حسین نظاروں کو اکس بند کیا جاتا ہے تاکہ یہ لمحات کبھی فرموش نہ ہو۔ اور تصویری شکل میں ہمیشہ یاد رہیں۔ سنہری پوائنٹ ساحل بھی اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے۔ یہاں تفریح کرنے والوں کے لئے اچھی اور میاری ہرٹس کا بھی انتظام ہے۔ اگرچہ سی ویو کے علاوہ ہرٹس ساحل پر ہرٹس موجود ہیں۔ تاہم سنہری پوائنٹ کے ہرٹس تفریح کرنے والوں میں زیادہ مقبول ہیں۔ مبارک ویلیج ساحل پر قائم لکڑی کی جھونپڑی دیکھ کر آپ خود کو زمانہ قدیم میں محسوس کریں گے۔ ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف طویل خوبصورت ساحل، سمندری لہروں کا شور آپ کو یہی پر قیام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ الغرس کراچی کی یہ خوبصورت ساحل شہر کی خوبصورتی کو دوبالہ کرتے ہیں۔ دوستو آج کے لئے اتنا ہی۔ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دے جاست اللہ حافظ